بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ویلکم تو توقل فوڈ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دین سرہ سر خیر خواہی کا نام ہے آج ہم بنا آرہے ہیں چکن سجی اس کے لئے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن لیا تھا آدھا ایک ڈیٹ کلو کے قریب اس میں دو چمچ چدک لسن پیس ڈالیں گے آف کپ پہ قریب یوگرٹ ایٹ کریں گے پھر ہم اس میں سوائسز ایٹ کریں گے نمک لیا تھا ایک چمچ تندوری مسالہ لیا تھا دو چمچ لال مچ پاؤڈر لیا تھا ایک چمچ حضی لی تھی آدھا چمچ ساتھ اس پہ ہم زیرہ ڈالیں گے اور سوکھا دنیا ڈالیں گے وہ بھی ایک ایک چمچ لیے تھے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر سویا سو سرکا اور چیلی سو تینوں چیزیں ہم دو دو چمچے قریب ایٹ کر کے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اکڑا ہی لیں گے اس میں آئل گرم کریں گے اور پھر ہم چکن کو اس میں فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور نکال لینا ہے چکن کو ہم نے گلانا نہیں ہے صرف فرائی کرنا ہے جب چکن پھر براؤن کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے دوسری طرف ہم نے رائس لیے تھے پانچ لاس کے قریب اس کو ہم آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھو دیں گے چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا اس کو اگدیچکی میں ڈال لیں گے اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اگدیچکی میں دو پیاس لیں گے اور جو ہمارا چکن کا فرائی کیا وہ oil تھا اس کے اندر وہ ایٹ کر دیں گے پیاس کو مچھے سے فرائی کر لیں گے پیاس جب راؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے اور جو چکن جس میں ہم نے مارن ایٹ کیا تھا بقی بچہ ہوا مٹیریل ہم اس کے اندر وہ ایٹ کر دیں گے وہ ایٹ کرنے کے بعد اس میں پھر ہم نمک ایٹ کریں گے نمک ایک چمچ کے قریب ڈالیں گے لال مرچ دالیں گے آدھی چمچ ساتھی ہم اس کے اندر ہری مرچے ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ایک چمچ یہ قریب بریانی مسالہ اٹھ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر رائس اٹھ کر دیں گے رائس ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور اس میں دو چکن کیوب اٹھ کریں گے اس کو مکس کریں گے جب پانی میں وائل آنا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس میں چمت چلائیں گے اور چاولوں کا پانی ہم اچھے سے خوش کر لیں گے اب چاولوں کا پانی خوش کر جائے گا تو پھر ہم اس کو پندہ سے بیس منٹ کے دم پر رکھ دیں گے اسی طرف چکن ہمارا تھرٹی فائف منٹ میں پک کر تیار ہو گیا تھا اس کو ہم کوئلے کی سٹیم دیں گے اور پندہ منٹ بعد ہم اپنے رائز کا دم کھول لیں گے چاول ہمارے پکے تیار ہیں ہمیں ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور جو چکن ہم نے اسٹیم کیا تھا اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے بہت ٹیسٹی بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ نئی اور اچھی ریسپیز شیئر کر سکوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزا کر اللہ